انسان کو تین طرح کی گفٹس دیئے گئے ہیں پہلا گفٹ چوائس کا ہے انتخاب کا ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے قوم اپنی پستی کا انتخاب بھی رکھتی ہے اور بلندی کا انتخاب بھی رکھتی ہے اپنی ایک فرق زلد کا انتخاب بھی رکھتا ہے اور عظمت کا انتخاب بھی رکھتا ہے ایک انسان تخت کا اختیار بھی رکھتا ہے اور تختے کا اختیار بھی رکھتا ہے اسی طریقے سے یہ اختیار جو ہے وہ بنیاد ہوتے ہیں اصولوں پر اب بندہ سوچتا ہے کہ میں کس طرح انتخاب لوں کس طرح میں ڈسیئن کروں تو اس کی جو بیس ہے وہ اصول ہے وہ لا ہے وہ ویلیوز ہیں تو پہلے تو ہم جانتے ہیں کہ یہ نیچرل لاس یہ کیا ہیں پرنسیپلز کیا ہیں اور ویلیوز کیا ہیں نیچرل لاس جس کو پوری دنیا کے تمام لوگ مانتے ہیں نہ بھی مانیں تو بھی ان کو اس کے اندر رہنا پڑتا ہے جیسے کوئی بھی چیز ہے یہ کپ ہے اس کو ہم چھوڑیں گے تو اس نے نیچے ہی گرنا ہے یہ نہیں ہے کہ اوپر کوڑ جائے گا تو یہ ایک نیچرل لا ہے یعنی لوگ نہ بھی مانیں تو لا نے ویسے رہنا ہے وہ لا نہیں توڑ سکتے نیچرل لا خود ٹوڑ جائیں گے ایسا ہی ہے اگر ٹکر لیں گے تو بالکل ایسا ہی ہے تو یہ نیچرل لا گریوٹیشنل فورس ہے کشش سکل کا لا ہے کوئی بھی چیز پھینکیں گے تو اس نے نیچے ہی گرنا ہے اڑنے کے لیے کچھ قوانین ہیں اس طریقے سے مگنیٹک فیلڈ ہے اس کے اپنے قوانین ہیں تو اسی طریقے سے یہ نیچرل لا ہے جیسے زمین میں اگر ہم نے کوئی بیج بویا ہے تو اس بیج کا اگر ہم نے بیج بویا ہے آم کی گٹلی کو تو آم ہی نکلے گا یہ نیچرل لا ہے اور اس کی بویا ہے کہ اس کے مختلف پروسیجن ہے اس میں سے گزر کر یہ نیچرل لا ہے جو ہے فورڈ دیتا ہے اگر ان لا کو فولو نہیں کریں گے نیچرل لا کو فولو نہیں کریں گے کسان کبھی بھی پھل نہیں لے سکتا کبھی بھی اناج نہیں لے سکتا کبھی بھی کوئی انسان ان لا کو فولو کیے بغیر جہاز میں ہوا میں اڑنا چاہتا ہے تو ان نیچرل لا کو فولو کرنا ہوگا اور اسی طریقے سے پرنسیپلز ہوتے ہیں اصول پرنسیپلز ہوتے ہیں ایمانداری دیانتداری سچائی عزت رہنمائی دوسرے کی خیرخواہی اس کا ریسپونس بھی پھر اسی شکل میں ملتا ہے اب کوئی شخص چاہے کہ یہ جو عزت احترام ایمانداری سچائی کا جو اصول ہے اس کو فولو کروں تو یہ اس کو جو فولو کرتا ہے وہ کراچی میں وہ سندھ میں وہ پنجاب میں وہ یورب میں وہ امریکہ میں وہ افریقہ میں اس کے ریزلٹس ہیں یہ نہیں کوئی دعویٰ کر سکتا کہ میں نے یہاں پہ دیانتداری کا مظاہرہ دیا تو یہاں پہ مجھے ریزلٹ نہیں ملے اس کے اور فیکٹرز ہو سکتے ہیں مگر اس کا ریزلٹ تیہ ہے کہ اس کا ریزلٹ ایمانداری کا عزمت ہے سچائی کا عزمت ریزلٹ اس کا ملنا ہی ملنا باقی قومیں لے رہے ہیں مسلمانوں نے بھی لیئے ہیں ابھی مسلمان ضلیل ہو رہے ہیں رسوائی کے ساتھ آشنا ہے تو اس کی ریزنز ہیں کہ اصول و قوانین ان کی زندگیوں سے نکل گئے ہیں کرپشن آگی ہے فیروڈیزم آگی ہے بددیانتی آگی ہے جھوٹ آگیا ہے تو یہ ساری چیزیں اگر ہم ان کو ریپلیس کر دیں باقی قومیں عزمت پہ ہیں تو ان کو بھی عزمت مل سکتی ہے تو یہ کچھ پرنسیپلز ہیں اسی طریقے سے ویلیوز ہیں ویلیوز جو ہے وہ وہ اصولوں پہ بیس کرتے ہیں بلکل ایسا پرنسیپلز جو ہے وہ نیچرل لار پہ بیس کرتے ہیں اب یہ نہیں ہے کہ مرضی اپنی مرضی سے ہم ویلیوز بنا لیں جذباتی طور پہ ویلیوز ہے وہ نہیں ہوتی اس کافی طور پہ نہیں ہوتی ویلیوز جو ہے وہ اصولوں میں رکڑ ہونی چاہیے اور سوسائیٹی بیسد ان ویلیوز جبکہ جو باقی مختلف سوسائیٹیز ہیں یہ ان کی ویلیو بیس کرتی ہے سوسائیٹی پہ سوسائیٹی کا بوڑھ ہے ویسی ویلیوز بنا لیتے ہیں تو یہ ویلیوز تھوڑی بہت چینج ہوتی ہیں مگر اسلامی سوسائیٹی میں جو پوری سوسائیٹی ہے وہ بیس کرتی ویلیوز پہ اور ویلیوز جو ہوتی ہیں وہ قرآن و سنت پہ بیس کرتی ہیں یعنی ویلیوز جن اصولوں پہ بیس کرتی ہیں وہ مذہب سے لیے جاتے ہیں جو کا یونیورسل اصول ہے یونیورسل جو ٹائم لیس اصول ہے ایسا ہی ان آرگیو ایبل اصول ہیں جو جو ہر جگہ پہ اور ہر وقت میں اپلی ایبل ہوتا ہے ایسا ہی ازادی کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ ہم عام طور پر ازاد ہیں ہمیں کسی اصول کی پبندی نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا گاڑی چلتی ہے اصولوں پہ بندے کا انسانی پورا فنکشن ہے آپ کہیں میں تو ازاد ہوں میں پانی کی جب پیٹرول پینا شروع کر دیتا ہوں میری مرضی ہے تو پھر اس کے نتائج بھی آپ کو مل جائیں گے